موسیقی موسیقی ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد کبروں کا حال کہ وہاں پہ استعمائی کبریں بھی اور انڈیویڈیل کبریں بھی اور ایسی جگہوں پہ بھی کبریں ملی ہیں بچوں کی ریزیڈینشل سکول کے بچوں کی نیٹیو انڈین لوگوں کے بچوں کی کیرانڈا میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہوئی ہے اس کو اگر اس کا ذکر کیا جائے تو ایک بہت بڑا یہ ظلم ہوا ہے جو کہ نیٹیو لوگوں کے بچوں پہ ہوا ہے جو کہ وہاں سے جنہیں اپنے ماں باپ سے لے کر ریزیڈینشل سکول میں ڈالا گیا سکولوں میں ڈالا گیا اور پھر وہاں پر ان کی امواد ہوئیں اور ان کی لاشوں کو کس طرح سے غائب کیا گیا اور جو کہ اب نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے لاشیں جو مل رہی ہیں اگر یہی ناظرین اگر آپ سوچیں کہ اگر یہی بات کسی اور ملک میں ہوتی تو اس کو کتنا اچھارا جاتا اور یہ اس بات کو کیرانڈا میں ابھی جو ریسنلی کبریں نکلی ہیں سیاس کچون میں وہ اتنا بڑا خبروں کا کوئی حصہ نہیں بنا پالجائز کرنا تو ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ کنٹینیویسلی سینکڑوں بچوں کی جو کبریں نکلی ہیں یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جی ناظرین ہم ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب سیٹی آف سرے کے الیکشن ہوئے تو ٹھیک مکالن کو ہم نے بھی بہت سپورٹ کیا اس کو آگے آنے کے لیے اور اس کی سپورٹ بہت زیادہ کی گئی جو کہ سرے کانسل کے میر منتخب ہوئے اس میں وعدہ ٹرانزٹ کا پولیسنگ کا تھا اور ٹرانزٹ پہ تو عمل ہو گیا پولیسنگ پہ جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ ایک فنومنل نمبرز ہیں جو کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح گھروں کی قیمتیں اور ان پر ٹیکسز جو لگائے جا رہے ہیں وہ بھی بے انتہا ہے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا ان ٹیکسز کے عوض کچھ سرویسز واقعی نہیں مل رہی سرے کے سیٹیزنز کو جن میں سے ایک سنو ریموول ہے سنو بلکل جو سائیڈ روڈز ہیں وہاں سے سنو بلکل پچھلے دس پندرہ بیٹ سال سے بلکل نہیں ہٹائی جا رہی اور وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے اگر اب آپ دیکھیں پچھلے آٹھ دس سال کے بعد سے اب آپ دیکھیں تو سرے میں ٹیکسز کلیکشن جو ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے ان کے پاس کافی فنڈنگ ہونی چاہیے ایکیپمنٹ ہونا چاہیے اور سنو ریموول کے سارے ریسورسز ہونے چاہیے تاکہ یہ سنو نکال سکیں بروقت نکال سکیں اور اس طرح سے بہت سارے نقصانات کا اضالہ ہو سکتا ہے ڈرگ مکلم نے جو سرے پولیس کی بات کی تھی وہ کچھ آپ بکرد آف تا ایکسپینسیب جتنے خرچ ہو رہے ہیں جتنا خرچ ہو رہا ہے اس پہ اس کی وجہ سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ فیزبل نہیں ہے اور سرے پولیس میں لوکل لوگوں کی ہائرنگ تو ہوگی لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ سرے پولیس میں یہ جو ڈائیورسیفکیشن ہوگی جو کہ بہت ضروری ہے ہر کمیونٹی کے لوگوں کو سرے پولیس میں لیا جانا چاہیے اگر سرے پولیس کا یہ ٹرانزیشن کامیاب ہو گیا لیکن مجھے تو ٹرانزیشن ملینز او ڈالرز میں لگ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے لوگوں میں ایک چیز جو کہ نفرستی پھیلتی جا رہی ہے اور ڈگ مکلم نے یہ کلیم کیا اپنا ایک دن کے بھئی اس پر جو کوالیشن ہے کیپ دا آر سی ایم پی ان سرے اور اس کے کسی ڈائیور نے ان کے پاؤں پر گاڑی چڑھا دی ار سی ایم پی نے انویسٹیگیٹ کیا اور سٹی آف سرے کے جو میر ہیں ڈگ مکلم وہ اب عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ونکھوئر کینیڈا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی پروڈیوسر اور شاعر انتخاب عالم نے یوم آزادی کے حوالے سے ملی نغمہ جاری کر دیا خوبصورت شاعری اور دل نشین مناصر پر مشتمل ملی نغمہ پاکستانیوں کے دل کی آواز بن گیا ہے موسیقی یہ ماں ہماری ہے یہ جاں ہماری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ عمرے پر یا حد پر جاتے ہیں اور جب مدینہ شریف سے نکلتے ہیں ان کی کیفیر کیا ہوتی ہے اور میں جب نائنٹی نائنٹی سیونٹ ٹوئیٹی سکس نوم بر آفٹر نون کو جب میں نے مدینہ چھوڑا تو میرا اور میرے بچوں کی زبان پر کیا تھا جسے وہ اس طرح آنی سکتا اور مجھ سے بہتر دل دیئے سوڑ پتی ساتھ جانتے ہیں جو منوں نے ریاض پر چھوڑا پرمینٹ کینیڈا آنے کے لیے ہم دونوں سے بہتر کوشید کروں گا لیکن میں بات نہیں کرتا میں اس طرح ہوں تو بات اپنی کہہ سکتا ہوں نظرین ایک اور بات ہم آپ سے ضرور کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانیوں کے بچے وہاں سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں یہ سسٹم میں اتنا بڑا فلاہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی میرے دو جاننے والے ان لوگوں کے بچے یہاں پہ آنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے سکولوں میں داخلے بھی کروا دیئے لیکن جب یہ وقت آیا کہ ان کے بچوں کو ایک پیرنٹ نے کامپنی کرنا تھا تو ان کو ویزا رفیوز کر دیا گیا اور جب ویزا رفیوز کر دیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے جو فیس تھی جو سکول نے پہلے فیس لے لی تھی اس فیس کو انہوں نے سکول بورڈ نے مائنس سو کر دیا لیکن پانچ سو ڈالر ایڈمنسٹریٹیف فیس کے طور پر ان سے لے لی تو ناظرین یہ کچھ اتنا سٹریم لائنڈ سسٹم نہیں ہے کہ جس میں پہلے تو سکول میں ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ویزا رفیوز کر دیا جاتا ہے سٹوڈنٹ کا بھی اور ان کے ایک پیرنٹ کا بھی جس کو کہا کہ اپنے چھوٹے مائنر بچوں کے ساتھ رہنے کا تو وہاں پہ انہوں نے بلکل یہ فلاہ کو میں بات کروں گا اپنے ایم پی اور سفدانیوال سے اور کیونکہ یہ پروینشنل معاملہ بھی ہے ایڈوکیشن جو ہے تو میں اپنے پروینس کے ایڈوکیشن منسٹر سے بات کروں گا آپ کو بھی جب موقع ملے تو آپ ضرور ای میل کریں اور لوگوں سے یہ اس بات کا جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان سے اس بات کا ضرور پوچھیں کہ بھئی یہ کس طرح کا سسٹم ہے جس میں کہ پہلے فیز لے لی جاتی ہے بعد میں جب ویزا نہ ملنے کی صورت میں ریفنڈ مانگا جاتا ہے تو اس کو یہ پائنسو ڈالر مائنس کر کے دیتے ہیں کانیڈا ہے ایڈوکی کنٹری اور وہ نہیں کریں گا کانیڈا ہے کانیڈا ہے کانیڈا ہے ایڈا ہے ایڈا ہے کانیڈا ہے دیکھتے رہیے بنکوھل کی جان دے لپنا پاکستان تو آئیے ناظرین ہم آپ کو ایک نات سناتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ دو سال پہلے ہم نے دنیا نے اس پہ بھی ہمارا جو قومی نقمہ اس کی وہ ایڈوٹیزمنٹ ہوئی تھی تینکیو دنیا نیوز اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ بھی ہمارا نقمہ دیکھیں تو آئیے سب سے پہلے ہم نات سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوضی مذہورات السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ وآلیکم السلام جو لو عمرے پر یا حج پر جاتے ہیں اور جب مدینہ شریف سے نکلتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے اور میں جب نائنٹی نائنٹی سیون ٹوٹی سکس نومگور آفٹر نوم کو جب میں نے مدینہ چھوڑا تو میرا اور میرے بچوں کی زمان پر کیا تھا جسے وہ اس طرح آنی سکتا اور مجھ سے بہتر دل دیئے سرکتی ساتھ جانتے ہیں جب انہوں نے ریاض پر چھوڑا پرمینٹ کینڈا آنے کے لئے ہم دونوں سے بہتر کوشید کروں گا لیکن میں باتا نہیں کرتا میں اس طرح ہوں گا بات اپنی کہہ سکھوں میں باتا ہوں گا ہم دونوں سے بہتر سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد سلی اللہ سلی اللہ شفینا سلی اللہ محمد وہ سرکھنا آئے میرا پٹ سکھو ہم دینے سے اللہ کیوں نہ گئے کلب ہے خیرہ کی تسکی vii رہ گئی ہم دینے سے اللہ ہاں کیوں آ گئے کل دے رنگ کی تس کی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی خمپوسی در پہ اب میچہ بھی رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو درو دوش یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سہر وہ سفو دل و جا وہ روئے نظر یہ انہی کا کرم ہے انہی کی آدھا یاد آتے ہیں ہم دینے سے اللہ ہاں کیوں آ گئے کل دے رنگ کی تس کی وہی رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام وہ صلات و سفو آتے ہیں ہم دینے سے اللہ ہاں کیوں آ گئے کل وہاں کی تس کی وہی رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سہر وہاں کا دینے سے اللہ ہاں کیوں آ گئے کل دے رنگ کی تس کی وہی رہ گئی سبحان اللہ زندگانی مہی کاش ہوتی بسر کاش گہزہ آتے احمد اور پوری ہوئی ہر طمان نام کر یہ طمان نائے کل پر حران گئی سبحان اللہ احمد دینے سے اللہ ہاں کیوں آ گئے کل وہاں کی تس کی وہی رہ گئی پڑھ کے نسر اللہ پڑھ کے نسر اللہ ہاں پتھ انکری جب ہوئے ہم رہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کیوں آ گئے کل وہاں کی تس کی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جس میں ریڈ برکس کے بلدنگ اب یہاں پہ سکائی سکریپر اور ہائی رائزز کا دور ہے دور دورہ ہے اور یہاں پہ بہت ساری آئی ٹی کی کمپنیز بھی آ چکی ہیں ریٹیل جو ہے وہ کبھی کسی زمانے میں بہت ہوتی تھی لیکن اب ونکور ڈاون ٹاون میں زیادہ تر آفیسز جو ہیں وہ ہائی ٹیک کمپنیوں اور فلم انڈسٹری میوزک اس سے ریلیٹڈ آفیسز زیادہ ہیں یہاں پہ جی ہم ونکور ڈاون ٹاون سے ہوتے ہوئے اب ہم لائنز گیٹ بریج کی طرف روان دوہ ہیں سٹینلے پارک جو کہ ہمارے رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ ہوگا اور لائنز گیٹ بریج سے ہم ہوتے ہوئے نورت ونکور جائیں گے اور یہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ دیکھنے والی ہیں دیکھتے رہیے ونکور کی جان دے لپنا پاکستان جی ناظرین سٹینلے پارک جو ہے وہ ہمارے رائٹ ہنڈ پہ ہے اب ہم سٹینلے پارک میں سے تقریباً گزرتے ہوئے ہم لائنز گیٹ جو بریج ہے جو بہت بڑا لینڈ بارک ہے ونکور کا جو کہ ونکور کو نورت ونکور سے ملاتا ہے اب ہم لائنز گیٹ بریج پہ چڑھنے والے ہم وہاں پہ ہمارا سفر جو ہے نورت ونکور کا ہوگا بارہ ڈگری کا ٹیمپریچر ہے جو کہ ریسٹ آف تک اینڈا میں ایسا ویدر نہیں ہے ونکور اسی بات کا نام ہے کہ یہاں پہ سخت سردیوں میں بھی پلس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے اور ابھی سنو سٹرام آیا تھا وہ چلا گیا اور یہاں پہ ایک جو پیسیفک کا جو ایک سسٹم آتا ہے اسے پائنیپل ایکسپریس کہتے ہیں اور آپ کو سردیوں میں بھی جو بارش ہے وہ گرم فیل ہوتی ہے جی ناظرین ہم اب لائنز گیٹ بریج کی انٹرنس پہ ہیں اس سو میسمرائزنگ سین ہے اس وقت کہ آپ دیکھیں اسے اور یہ مارمول ہے جیسے سین فرانسسکو میں جو پریج ہے وہ اس کا ایک اپنا نام ہے اور اسی طرح یہ جو پریج لوائنز گیٹ پریج ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے سین فرانسسکو کے پریج سے تو وینکوور کی سرگرمیوں میں وینکوور ویک میں ہم اس ہفتے آپ کو وینکوور کی ونٹر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اور ایون مارنز پہ بھی تھوڑی تھوڑی سنو ہے ایک ہفتہ پہلے دس دن پہلے یہ سنو جو ہے بہت ہیوی تھی اور اس کی سیزن بہت اچھا لگا یہاں پہ اور اس کی سیزن میں اوور اینڈ ایب آو ایبریج سے جو سنو فال ہوا ہے اس پہ کافی لوگوں نے انجوائی کیا اب ہم نے جو لوائنز گیٹ پریج ہے وہ اسے ہم نے کروس کر لیا ہے اب ہم نورس وینکوور کی طرف اینٹر ہو رہے ہیں نظرین ایک میں بات آپ کو بتاتا چلوں وینکوور میں وینکوور کے سبرب یا وینکوور ایٹسل یہاں پہ ہر کمیونٹیز نے دنیا کی ہر کمیونٹیز نے اپنا اپنا ایک ایریہ ڈیولپ کیا ہے نورس وینکوور میں موسٹلی جو ایرانین کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ ان کے فوٹسٹیپ یہاں پہ نظر آتے ہیں یہاں پہ ان کے فٹس ریسٹرانٹ بزنسز گروسریز اور ہر طرح کی ریل سٹیٹ میں جو ایرانین کمیونٹی ہے وہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے نورس وینکوور کو ڈیولپ کرنے کے لئے جی نظرین ہم اپنے اس پروگرام میں جنوری کے اینڈ کے پروگرام میں ہم آپ کو گلگت سے گوادر تک یہ درتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ ہم آپ کو نگوہ سنواتے ہیں دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دیل لپکرام پاکستان ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے عدل مدینہ ہو انصاف کا زینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہرا ہماری ہے گلگت سے گوادر تک یہ درتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے موسیقی یہ اہد ہمارا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے بانیم کی دولت کو گھر گھر پھیلانا ہے منتی سیاست کو ہیوان سے بھگانا ہے ملکی روٹے روکو اب سبق سکھانا ہے عدل مدینہ ہو انصاف کا زینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہرا ہماری ہے گلگت سے گوادر تک یہ درتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے موسیقی موسیقی تامیر بطن اپنی ترجی ہماری ہے اب راہ ترقی پہ نظریں نظریں ہماری ہے گھر سے جو ہم نکلے یہ ازمل یہ سارے اولاد کے ماند ہیں سیسے سے بھی بھاری ہے اے لپنا پاکستان یہ جان ہماری ہے یہ شان ہماری ہے یہ آن ہماری ہے یہ آن ہماری ہے گلگت سے گوادر تک یہ درتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے ہم جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے ہم جان سے پیاری ہے ہم تک ہم ہم ہم